پہلے کی تلنا میں دیش میں کرونا وائرس کے سنکرمن کی درمے کافی گراوٹ آئی ہے لیکن تہواروں کے موسم میں ابھی بھی سنکرمن کا خطرہ بنا ہوا ہے اس بیچ کرونا وائرس کو لے کر ایک ریسرچ میں بڑا خلاصہ ہوا ہے ہندوستان ٹائمز کی خبر کے مطابق شروط کرداؤں نے پایا ہے کہ ادھارن کے طور پر یہ بھی بتایا کہ دیش میں آدھی واسی جن جاتیوں جیسے اونگے اور جراوائے جیسی جن جاتیوں کو کرونا کا خطرہ بنا ہوا ہے یہ دونوں ہی جن جاتیاں بھارت کی مکھ بھومی کے آبادی سے الگ تھلگ ہیں سامانتہ یہ آبادی انڈمان اور نکوبار دویس سمہوں میں پائی جاتی ہے سی ایس آئی آر کے کمار سوامی تھنگراج کے ساتھ شوط کرنے والے بی ایچو کے پروفیسر گانیشور چوبے نے کہا ہے کہ الگ تھلگ آبادی کے بیچ کوویڈ نائیٹین کے سنکرمن کو روکنے کے پریاز پر بھی کچھ سمسیائیں سامنے آ سکتی ہیں انہوں نے بتایا کہ الگ تھلگ پڑی آبادی کے بیچ سنکرمن کے جوکھم کو پتا کرنے کے لیے دو سو ستائی سمہوں پر جنیٹک ڈیٹا کا استعمال کیا گیا ہے اس میں کئی لوگ کوویڈ نائیٹین کے پرتی ادھک سم ویدنشیل پائے گئے ہیں ایش ڈی کے مطابق اس دو سو ستائی سمہوں میں ایک ہزار چھے سو سے ادھک لوگوں کے اچھ گھنت والے جنومک ڈیٹا کی جانچ کی گئی ہے ان میں سے اونگے اور جراوہ جنجاتیوں کی بیچ کو ویڈ نائیٹین جوکھم کے در ادھک پائے گئی ہے ادھن میں کہا گیا ہے کہ نیوازی سنرکش چھتروں میں رہتے ہیں اور عام جنتہ کو اس کے ساتھ بات چیت کرنے کی انمتی نہیں ہے اس لئے وائرس کا خطرہ کافی کم رہتا ہے لیکن دیف واسیوں کی بیچ معاملوں کی سنکھیا کو دیکھنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مکروف سے عوید طریقے سے دیف میں آئے ہیں لوگوں اور سواست کرنیوں سے سمپرک میں آنے کے سنکرمن کے جو کمیں ہیں سواستی بھا کے مطابع گروبار کو کیندر شاسد پردیش انڈمان اور نکوبار میں دو اور کرونا کے نئے پاؤزیٹیو ماملے سامنے ہیں جس کے بعد یہاں کرونا سے سنکھرمیت ہونے والوں کی کل سنکھیا 7637 ہو گئی ہے اب تک کل 7499 لوگ کوویڈ سے پوری طرح سے ٹھیک ہو چکے ہیں کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں